موزید سامین اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکستان افیرز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو دبا لیں تاکہ ہماری لیٹیسٹ آنوال ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قطری والی احد پاکستان کے دورے پر تشریف لائے ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر اور اکیس طعبوں کی سلامی کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا ناظرین یہ دورہ پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پاکستان اس وقت مالی مسائل میں گرا ہوا ہے اور قطرل کی طرف سے ایک بڑی انویسٹ میٹس کا اندیشہ ہے یہ انویسٹ میٹس تب آتی ہیں جب آپ کا لیڈر ایک اماندار شخص ہو اب نہ صرف پاکستانی وام کو بلکہ پوری دنیا کو یہ پتا چل گیا کہ عمران حان کرپٹ نہیں ہے عمران حان اماندار ہے اماندار ہے عمران خان کی دن رات کی کوششوں کے بعد پاکستان ایک انویسٹ میٹس فرینڈلی کنٹری بن کے اوبرا ہے اور نہ صرف پاکستانی بلکہ پوری دنیا کو یہ بروس ہے کہ پاکستان اب ترقی کرے گا قطر نے تقریباً بائیس عرب ڈالر کے مختلف شعبوں میں انویسٹ میٹس کے لیے آیا ہے اور اس سے کچھ دن قبل سعودی عرب تقریباً 21 عرب ڈالر کی ایم و یو سائن کر کے گیا ہے ناظرین یہ نیا پاکستان ہے یہ پرانا پاکستان نہیں ہے جہاں پہ کرپٹ، لٹیرے، ڈاکو سب بلک کے پیسہ کھا جائے کرتے تھے پرانے وقت میں جب ایسی انویسٹ میٹس آتی تھی تو ان سے اپنی فیکٹوریاں لگائی جاتی تھی اپنے لندن میں اربوں ڈالر کے فلیٹس بنا لیے جاتے تھے اگر یہ جو پاکستان میں انویسٹ میٹس آ رہی ہیں اس کا ایک بڑا کریڈٹ فوج کو بھی جاتا ہے فوج، آئی ایس آئی، انٹیلیجنس بیورو کو ایک بڑا کریڈٹ جاتا ہے فوج نے بے شمار قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کے لیے ان کے نظرانے پیش کی ہیں اور پاکستان کو ایک فنینشل حب کے طور پر ہو رہا ہے دوسری طرف جب کتریوں کو تو صرف اپنے خطوط کے لیے استعمال کیا جاتا جھوٹے خطوط بنا کے عدالت میں پیش کیا جاتے پہ تو مریم نواز کو سات سال کی سزا ہوئی جب وہ انفارٹنیٹلی وہ اب سزا سے نکل چکی ہے ایک طرف تو پنامہ سے سزا یافتہ ڈاکو ہے پنامہ کیسز والا ڈاکو ہے دوسری طرف ایک صادق اور امین جسے پاکستان کی سب سے بڑی دالت سپریم کورٹ نے صادق اور امین کا لقب دیا اور قوم کو اس بات سے گرز نہیں ہے کہ شاست میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا پی ٹی اے کی حکومت ہے نواز شریف کی حکومت ہے جو قریب آدمی ہے اس کو بس اس طریق سے فرق پڑتا ہے کہ زیادہ مہنگائی نہ ہو اور یہ مہنگائی اس لیے ہو رہی ہے کہ پرانے وقتوں میں بے شمار کرزیں لیے گئے اور ان کرزوں کی قسطیں دینے کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا خزانہ خالی کرے کر چلے گئے تھے ایسے ہی مریم نواز کو علم ہوا کہ قطری تو پاکستان کے لیے دورے میں آ رہے ہیں اور بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں تو مریم نواز نے اسی وقت پلان کر کے ایک پریس کانفرنس کی تقریباً ستر منٹ کی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے فوج عدلیہ عمران خان کو نشانہ بنایا اور ملک کو استحکام کی طرف نہ لے جانے کی کوشش کی اور میں انتشار پھلانے کی کوشش کی گئی ناظرین جی انویسٹمنٹ پاکستان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا ٹرننگ پوائنٹ ایسے ہوگا کہ اس سے نوکریاں آئیں گی چیزوں کی قیمتیں کم ہوں گی جو قریب آدمی پر اضافی بوجھ بڑھا ہویا وہ کم کر دیا جائے گا پاکستان ایک معاشی استحکام کی طرف بڑھے گا روپیہ جو کہ اب 157 روپے ایک ڈالر کے برابر ہیں تو اب روپیہ اپنی پکڑ مضبوط کرے گا اور پاکستانی ایکسپورٹس بڑھیں گی اور صرف پالیٹیو سائنس نظر آرہے ہیں مستقیل میں ہماری امید ہے کہ پاکستان ایسے ہی ترقی کرتا رہے اور تشمیوں کو مچے لگتی رہے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل کو پسند کیا تو سبسکرائب کر لیں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہے ہیں ناظرین اب آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ نکہ بان